اسلام علیکم ایرون کیسے آپ سب خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج کی وڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ سوئیوں کی ریسپی شیئر کروں گی یہ جو بھاریک والی سوئییں ہم بناتے ہیں اس کی بہت یمی سی ریسپی ہے بہت ایزی سی ریسپی ہے انشاءاللہ آپ لوگ کو بہت اچھی لگے سٹیپ بے سٹیپ شیئر کرنے والی ہوں جب بھی ہم سوئییں بناتے ہیں اس میں تین چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں جب ہم اس میں ڈرائی فوٹ زیادہ ڈالتے ہیں تب اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے جب وہ تھوڑا کریمی سا ٹیکچر دے رہی ہوتی ہیں تب بہت ہی اچھا اس کا ٹیسٹ آتا ہے سوئیوں کے آپ کالٹی کونسی والی استعمال کر رہے ہیں یہ بہت ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے ڈیزرٹ پر اگر آپ اچھی کالٹی کی سوئیاں لے رہے ہیں تو بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اچھا جی جناب یہاں پہ میں نے جزا کی سوئیاں استعمال کی ہیں میں نے لازٹ ٹائم پھینیاں جو استعمال کی تھی کنافا میں وہ بھی جزا کی تھی اس کا بھی بڑا اچھا ٹیسٹ تھا تو یہاں پہ بھی میں نے جزا کی ہی استعمال کی یہ کوئی پروموشن نہیں ہے یہ میں ایک دفعہ لے کیا کہ اس کے بارے میری گروسٹی میں یہ ہی آتی ہے اچھا یہاں پہ میں نے ڈرائی فوڈ سویرا کٹ کر دیئے تھے یہ آپ چاپ کر لیں ان کو آپ اپنے حساب سے چاپنگ کر لیں جیسے بھی آپ کاری سا یا موٹا سا جس طریقے سے بھی آپ کو ڈرائی فوڈ پسند اس طریقے سے آپ نے کٹنگ کر دینی ہے اچھا یہاں پہ میں میں ایک خجوریں ڈال رہی ہوں یہ میرے پاس سوفٹ والی خجوریں ہیں جو ہم ملک شک فرہ میں یوز کرتے ہیں لیکن آپ نے تھوڑی ہارڈ والی خجوریں یوز کرنی اس سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا اور ٹیکشور بھی بہت اچھا ہوگا سوییوں کا یہ تھوڑی سی دودھ میں بوائل ہو کے تھک سی ہو جاتی ہیں اور سوفٹ ہو جاتی ہیں لیکن جو ہارڈ والی ہوتی ہیں ان کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے سوییوں میں تو اس لئے آپ نے ہارڈ والی ہی لینی ہے یہاں پہ ہم کیا کریں گے جناب لے لیں گے دیسی گھی تقریباً دو تین چمچ میں نے لے لیا اور ڈرائی فروٹ کو ہم اس میں روست کر لیں گے یہاں پہ اپنے دیسی گھی یوز کرنا ہے یا پھر آپ بٹر یوز کر لیں ان دونوں چیزوں کے ساتھ بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے ڈیزرٹ کا یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے ہلکا سا روشٹ کر لینا ہے تین دیر کے لیے کہ تھوڑے سے یہ ڈرائی فروٹ کرنچی ہو جائیں اس کے بعد ہم اس کو پلیٹ میں نکال دیں گے اور پھر اسی برتر میں ہم سوئیوں کو بھی روست کریں گے اچھا یہاں پہ میں نے باریک والی سوئییں استعمال کی ہیں آپ چاہئے تو پھر موٹی والی سوئییں بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس کو پھر آپ نے تھوڑی دیر کے لیے پانی میں بھی بوائل کرنا ہوتا ہے یہاں پہ آپ اس کو روست مت کیجئے گا جو موٹی سوئیوں ہوتی ہیں بس آپ نے ان کو پانی میں بوائل کر کے باقی اسی رسپی کو فالو کرنا ہے لیکن یہاں پہ میں نے باریک والی لی ہیں اس کے ساتھ یہ ڈیزرٹ بنا رہی ہونا تو پھر آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے دیسی کی تھوڑا سا مزید لے لینا ہے دو تین چمچ اور اس میں پھر کیا کرنا ہے ان کو روست کر لینا ہے ہلکا سا ہی کرنا ہے جلانی دینی ہے اگر یہ جلگی ہے تو بہت عجیب سا ٹیسٹ آئے گا بس روست کرنے کے بعد رائی فوڈ کے ساتھ ہم اس کو نکال دیں گے اور پھر ہم اسی برتل میں دودھ بھی ڈال دیتے ہیں یہاں پہ میں نے لے لیا ہے دودھ اور یہاں پہ میں نے بلائی بھر ہے اوپر سے نہیں ہٹایا ہے بلائی کے ساتھ ہی میں اس کو پکاؤں گی تو بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا تو خیر یہ ضروری نہیں ہے اگر آپ بلائی نہیں ڈالنا چاہتے تو سکیپ کر دیں ہاف کپ میں نے یہاں پہ لے لیا ہے خوشک دودھ اور ایک گلاس میں نے اس میں ایکسٹرا پانی کا بھی ڈالا ہے پانی ڈالنے سے یہ پتلا نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے اس میں خوشک دودھ ڈالا ہوا ہے تو اس لئے میں نے ایک گلاس اس میں پانی بھی ڈال دیا ساتھ میں دو تین الائچی ڈال دی اور دودھ کو بوائل ہونے دیا جیسے ہی دودھ میں بوائل آ گیا پھر ہم کیا کریں گے جو روست کیوئی سوائیاں تھی اور ڈرائی فروٹس تھے وہ ہم اس میں ڈال کے اچھا سے مکس کر دیں گے اور اس کو پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے اچھا دودھ کو پہلے اپنے صحیح سے گرم ہونے دی بلکل جیسے بوائل ہونے کے قریب قریب ہوگا پھر آپ نے سوائیاں اس میں ڈال لیئے اور پھر یہاں پہ میں نے ایک پیکٹ سوائیوں کے لیا تھا اور ون کیجی میں نے یہاں پہ دودھ لیا ہے ایک گلاس پانی کو ملا آکے اچھا شگر جو ہے نا میں نے دودھ میں نہیں ڈال لی ہے اس کو یہاں پہ ہم کیراملائز کریں گے اور یہاں پہ ایک الہدہ سے مکشر بنائیں گے شگر کا جس سے بہت ہی کریمی سا ٹیکچر آئے گا اور بہت مزے کی سوائیاں بنیں گی یہاں پہ تقریباً ہاف کپ میں نے لے لی ہے شگر آپ اپنے حساب سے لے لی جی کا کم یا زیادہ جسے بھی آپ کو پسند ہے تو یہاں ہم شگر کو صحیح سے کراملائز ہونے دیں گے اچھا سے جب شگر کراملائز ہو جائے گی اس کے بعد ہم اس پر ملک کریم ڈال دیں گے میڈیم آپ نے آنچ رکھنی ہے بلکل لاس میں بلکہ بلکہ ہی سلو کر دینی ہے کیونکہ جب یہ میلٹ ہونا شروع ہوگی تو پھر لاس میں یہ جلنا شروع ہو جاتی ہے تو یہ اگر شگر جل گئی نہ تو ساری ڈیزرٹ کا بیڑا غرق ہو جائے گا تو آپ نے کیا کرنا یہاں پہ شگر کو جلنے نہیں دینا ہے ہلکی آنچ رکھنی ہے بس اس کا ہلکا سا کلر چینج ہونے دینا اس کو میلٹ ہونے دینا ہے پھر ہم نے اس میں ڈال دی ہاف کپ ملک کریم اور اچھے اس کو کر دیا مکس اب اس شگر والے مکچر کو ہم ڈال دیں گے سوئیوں میں اور تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کو پکا لیں گے اس کو ہم نے بہت زیادہ دیر کے لیے نہیں پکانا کیونکہ بیڑ میں ملک کریم بھی ڈال لی ہوئی ہے تو عجیب سا اس کا ٹیکچر ہو جائے گا بس اتنی دیر کے لیے پکانا ہے کہ ہلکا سا دودھ میں وائل آ جائے اور تھوڑی سی سوئیوں کو تھکنس مل جائے تو یہاں پہ یہ دیکھ لیں اس طریقے سے بس میں نے سوئیوں رکھ لیں اس کا سارا دودھ میں خوشک نہیں کر رہی ہوں بس اتنا اتنا سا اس کا ٹیکچر ہوگا تو میں چھولا بند کر دوں گی اور آپ ان سوئیوں کو گرم یا پھر نیم گرم یا پھر تھنڈا کر کے بھی استعمال کر سکتے ہیں بہت ہی اچھا ٹیس ہوتا ہے اور یہ تھنڈا ہونے کے بعد بھی سخت نہیں ہوں گی کیونکہ ہم نے دودھ کو بہت زرست میں خوشک نہیں کیا تو یہ ہارڈ نہیں ہوں گی یہاں پہ ہم ان کو پیالوں میں نکال دیں گے اور آپ اس کو بڑی اید پہ ٹرائی کیجئے آگر بڑی اید آ رہی ہے تو میرے خیال میں یہ بیسٹ ریسپی ہے اگر آپ درانا چاہتے ہیں مارننگ میں بچوں کے لیے فیملی کے لیے تو یہ بیسٹ ریسپی ہے ہوتا ہے کہ اچھی لگی ہوگی ریسپی اپنے خیال رکھئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں اللہ حافظ